پرسرار طریقے سے غائب ہونے والی چند تہذیبیں قوموں کے عروج و زوال کے بارے میں جاننا کسی بھی شخص کے دماغ کو گھما دینے کے لیے کافی ہے قدیم دور کی مختلف تہذیبوں کی تباہیہ ان کے غائب ہونے کے اسباب اور ان کی تاریخ کے بارے میں ہم مختلف کتابوں وغیرہ میں پڑھ سکتے ہیں تاہم دنیا میں چند تہذیبیں ایسی بھی گزری ہیں جن کے بارے میں کوئی بہت زیادہ نہیں جانتا ان تہذیبوں کے خاتمے یا غائب ہو جانے اور ان کی تاریخ کے حوالے سے صرف نظریات پائے جاتے ہیں جو گئے آزار قدیمہ نے قائم کیے ہیں ایسے ہی چند پرسرار طور پر غائب ہو جانے والی تہذیبوں کے بارے میں آج اس ویڈیو میں ہم جانے کے دی انڈس ویلی سیولائزیشن وادی سن کی تہذیب موجودہ دور پاکستان اور مغربی بھارت کی سب سے زیادہ آبادی والی تہذیب تھی ہڑپا اور منجو دھڑو اس کے اہم مراکست تھے یہ تہذیب سات ہزار سال قبل از مسیح میں قائم کی گئی تھی اندھوں لوگوں نے سینکڑوں امارات پر مشتمل چھوٹے چھوٹے قصبے قائم کیے اور بہترین سیورج کے نظام کے بنیاد رکھی ماہرین کا خیال ہے یہاں ایک منفرد حکومت قائم تھی جس میں ملٹری گروپس بھی موجود تھے اس تہذیب کے غائب ہونے کے حوالے سے ماہرین نے دو نظریات پیش کیے ہیں کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ لوگ مسلمیاتی تبدیلیوں کے باعث اپنے گھر چھوڑ کر چلے گئے جبکہ دیگر کا کہنا ہے کہ آرین تہذیب نے پندرہ سو قبل از مسیح میں ان پر حملہ کر کے انہیں ختم کر دیا دی آنا سازی یہ لوگ امریکہ کے چاروں کونوں میں آباد تھے اور ان کا پیبلون قبیلہ شکاریوں سے بھرپور تھا لیکن بعد میں ان لوگوں نے کھیتی باڑی شروع کر دی یہ قوم بہترین مٹی کے برطن اور ٹوکریاں بنانے کے حوالے سے جانی جاتی تھی ماہرین کا خیال ہے کہ آبادی میں اضافے اور کھیتی باڑی کی بدترین صورتحال کی وجہ سے یہ لوگ ریو گرانڈے کی جانب ہجرت کر گئے دی مائنونز اس تحضیب کو یورپ کی پہلی دستاویزی تحضیب ہونے کا اعزاز حاصل ہے یہ لوگ بہترین آرٹسٹ سمجھے جاتے تھے یہاں تک کہ اپنی زبان کو بھی تصویری شکل میں بیان کر لیتے ماہرین کا خیال ہے کہ تھیرہ جزیرے پر پھٹنے والے آتش وشاں پہاڑ نے ان کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ مایسینینز کے حملے کی وجہ سے ان کا خاتمہ ہوا دی قلویز ٹرائب یہ قبیلہ دس ہزار قبل از مسیح میں شمالی امریکہ کے گیرداباد تھا اور ان کے گزر بسر کا انحسار شکار پر تھا یہ تیر کیونکہ خود تخلیق کیا کرتے جو انتہائی منفرد ڈیزائن کے حامل تھی کہا جاتا ہے کہ یورک برفانی دور میں سربیہ سے الاسکا کی جانب حجرت کر گئے ماہرین کا ماننا ہے کہ قدیم جانوار ماموت بھی ان لوگوں کے بیپنا شکار کی وجہ سے ختم ہوا دی کوکو ٹینی ٹریپلین دی کوکو ٹینی ٹریپلین کلچر نیولوٹھیک بستیوں کی تعمیر کے لیے ذمہ دار سمجھے جاتی ہے یہ لوگ ہر ساڑ سے اسی سال کے دوران اپنے گاؤں جلا کر دوبارہ تعمیر کیا کرتے اور نئے گاؤں پرانے ملبے کے اوپر تعمیر کیا جاتے ان کی خواتین گھر کی سربراہ سمجھے جاتی تھی اور وہ کپڑے بنانے اور کھیتی باڑی کی ذمہ دار ہوتی تھی ماہرین کا ماننا ہے کہ شدید موسمیاتی تبدیلیوں نے انہیں تباہ کیا جن میں سے ایک یورپ کی بدترین خوشک سالی تھی یہ ان لوگوں کے لیے ایک بری خبر تھی کیونکہ ان کی زندگی کا انحسار کاشتکاری پر تھا دی آل میک جنوبی وستی میکسیکو میں آباد استہذیب کا تعلق چودہ سو سال قبل از مسیح سے تھا یہ لوگ بہترین کاریگر سمجھے جاتے تھے ان کا ہر گاؤں وسیع رسمی مکانوں اور یادگاری پتھروں پر مشتمل ہے ان کی معاشی زندگی کا انحسار تجارت پر تھا ماہرین کا خیال ہے کہ محولیاتی تبدیلیوں ممکنہ حملوں اور آتش فشا پہاڑوں کے پھٹنے نے ان کا ہمیشہ کے لیے صفایہ کر دیا یہ سلطنت حالیہ کمبوڈیا میں قائم تھی جو کہ اپنے وقت میں ایشیا کی سب سے طاقتور سلطنت سمجھی جاتی تھی انہی لوگوں کو کمبوڈیا کے سابقہ دارالحکومت انگکورگی تعمیر کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے یہ سلطنت تین مزاہ پر مشتمل تھی جس میں ہندو، مہیا نابود اور تریوارڈا بودھ شامل تھے مہرین کا ماننا ہے کہ کام کرنے کی خواہش میں کمی کی وجہ سے ان کی کھیتی باری کی پیداوار ختم ہو گئی اور آخر میں ان کی سلطنت کی چمک ماندھ پڑ گئی دی آکسومائٹ ایمپائر اس تہذیب کی ترقی کی وجہ ہاتھی داند، سونے اور ذریعی وسائل کی بہت زیادہ ایکسپورٹ تھی یہ بہت زیادہ امیر تھے اور یہ وہ پہلی افریقی تہذیب تھی جس نے اپنا سکھا جاری کیا مہرین کا خیال ہے کہ تجارتی دنیا میں تنہا رہ جانے اور موسمیاتی تبدیلیوں نے ان لوگوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا لیکن مقامی افراد کا کہنا ہے کہ ہمارے بڑوں کے مطابق انہیں بنی الہامویہ نامی ملکہ نے حملہ کر کے ان کی ثقافت کو ختم کر دیا